باندھی مسلمان ہو گئی عورت کمزور اوپر نوکرانی اور کمزور باندھی اور کمزور ذر خرید فیرون کو پتا چل گیا کہ مسلمان ہو گئی ہے اس کی دو بیٹیاں تھی ایک دودھ پی تھی تینوں حاضر ایک بہت بڑے کڑا ہمیں تیل ڈالا اس کی نیچے آگ جلائی تیل کھولنے لگا جب کھولنے لگا تو اس نے کہا اب بول ادھر یہ آگ ہے دہکتا ہوا تیل اور ادھر سونے اور چاندی کا ڈھیر اگر مجھے رب مانے گی تو سانہ چاندی تیروں پر خوروان ہے اگر موسیٰ کے رب کو رب مانے گی تو اس آگ میں پہلے تیری بیٹیوں کو ڈالوں گا پھر تجھے ڈالوں گا آئے 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 عاشق ہوں میں عشق کمہ میں دل رکھیں وانگ بہارا ہوں سیسے بدیاں ہزار علامے کر جانے باغ بہارا ہوں منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف قل اسرارا ہوں سجدیوں سر چاہی نبا ہوں توڑے کافر کہن ہزارا ہوں عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل ما شوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکھنا موڑے بھمیں سو تلوارا کھننے سچا عشق حسین علی دبا ہوں سر دیتے تے راز نبننے عشق کی زبان اور ہے پے قطر کود پڑا آتش عشق میں نمرود عشق تے آتش دوہیں برابر عشق دا تاؤ تا کھڑا ہرے اللہ تمہیں عاشنا کر دیتا اپنے عشق کا ذائقہ چکھا دیتا باندی نے کہا فیرون دو ہے نا میری سو ہوتی تو اللہ پہ ایک ایک کر کے قربان کر دیتا جل جلا آج عشق اور ایمان کا امتحان ہے جلا میرا تاجر دس روپے پہ جھوٹ بولتا ہے یہ ایمان والی کہہ رہی جلا میری بچیوں کو انہیں بڑی بچی کو گھسیتا وہ تو دیکھ رہی کہ وہ آب وہ تیل انہیں کہا امہ امہ ارے میں تو باپ ہوں ماں نہیں ہوں آپ باپ ہیں ماں نہیں ہیں میرے اللہ نے اپنی محبت کی تشبیح ماں سے دی ہے باپ سے نہیں دی باپ سے نہیں دی جو ماں میری بات سن نہیں ہیں تصور کرو اے اے میں گتر گیا جماعت میں میرے درد ہوا ہسپیٹل گیا ایمرجنسی سے گزرا ایک بچہ چھوٹا سا دو سال کا وہ تڑپ رہا تھا اور اس کی ماں اس کو یوں دیکھ رہی تھی میں دیکھو میں اب بھی رو پڑھا مجھے نہیں پتا وہ کون تھی کوئی عربی ہوگی وہ اس کو ایسے دیکھ کے رو رہی تھی خاموش جو اس کے چہرے پر درد تھا اللہ کی قسم ہزاروں صفے پر دوں میں اس ماں کے درد کو پیش نہیں کر سکتا جو اس درد سے اپنے بچے کو تڑپتا دیکھ رہی تھی ایمرجنسی میں تو ایمرجنسی سے گزرا ایک نظر میری اس خاتون پر پڑھی اور میرا کلیجہ اب بھی کٹ رہا ہے اور میں اب بھی رو رہا ہوں پندرہ سال اس بات ہو چکے ہیں یہ ماں ہے یہ ماں ہے اس ماں کا ایک بول بچی کو بچا سکتا ہے اور وہ کہہ رہی ماں جی مجھے بچا لوں پہاڑوں میں کیا پہاڑوں میں کیا سلابت اور شدت ہے جو آج اس ماں نے اپنے ایمان کی شدت کو بتایا پہاڑوں میں کیا استقامت ہے جو آج اس باندھی نے اپنی استقامت کو دکھایا اور اللہ کو بتایا کہ اللہ تیرے نام پہ یوں قربان ہوا جاتا ہے پاکستان کی عورتوں کو بتایا کہ اللہ کے نام پہ کیسے قربان ہوا جاتا ہے وہ چیختی رہ گئے اور ماں صبر کی تصویر کھڑی رہے اور اس نے ڈالا مچھلی کی طرح تلی گئی اتڑ گیا اس کا سارا گوشت اور ہڈیاں تیرنے لگیں پھر انہیں چھوٹی بچی کو اٹھایا چھوٹی بچی تو پتہ بھی نہیں تھا اس بشاری کو وہ تو گود میں تھی اس کی تو آہ بھی نہ نکلی پہلی تو کچھ چیختی چلائی اس کی تو آہ بھی نہ نکلی اور وہ تلی گئی امہ کی باری آئی امہ کی باری آئی اس نے گا جی بات کہیں کفرون ایک بات میری مانو گے کیا رے اللہ کے واسطے اللہ کی طرف آ جاؤ کان جا رہے ہو کان جا رہے ہو کب تک زندہ رہو گے کب تک دھوکے دھو گے کب تک فراد کرو گے کب تک شرابیں پیو گے کب تک مونکہ لے کرو گے کب تک سود رشوتوں میں زندگی میں کٹھر میں زندگی گزارو گے آو آج شب قدر ہے اللہ کرے ہو میں دعوت نہیں کرتا ہوں اللہ کرے ہو آج دروازے کھلیں آو مافی مانگو اور لے جاؤ مغفرت لے جاؤ چندت لے جاؤ فرون ایک بات مانو گے کہ کیا کہ جب مجھے بھی جلا دو تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیاں کہیں کٹھی دبا دینا پھینک نہ دینا فرون نے کہا ٹھیک ہے ایسے ہی کرے کود گئی پوچھو ماؤں سے میں وہ رات کبھی نہیں بھول سکتا مجھے اسے اچانک ہی ہاتھ آگئی چالیس پینتالیس سال پیشے چلا گیا مجھے بخار شدید ہوا میرے باپ گھر پر نہیں تھے گئے ہوئے تھے ساری رات میری ماں میرے سرانے بیٹھ رہی ساری رات مجھ سے بولا نہیں جا رہا وہ بلاتی میں بول نہیں سکتا تھا پتہ نہیں میں کونی بول پا رہا تھا مجھے یاد نہیں ہے دس بارہ سال میری عمر تھے ساری رات میری ماں میرے سرانے پر ایسے بیٹھ رہی بت بن کے بیٹھی رہی ہاں یہ اللہ محبت ڈالتا ہے یہ اللہ محبت ڈالتا ہے اور اسی پر یہ محبت خربان ہو رہی ہے اسی پر یہ محبت خربان ہو رہی ہے تینوں کے ہڈی انہوں نے دفن کر دیں دو ہزار سال کے بعد میرے نبی اور موسیٰ علیہ السلام میں دو ہزار تقریباً یہ تقریباً کی بات ہے تحقیق کی بات نہیں ہے کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میراج پہ میراج پہ التشریف ہے جا رہے ہیں بیت المقدس اترے جب براک بیت المقدس کے اوپر آیا تو ادھر سے مصر قریب ہو جاتا ہے تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی آپ نے فرمایا جبریل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہے ہیں اللہ اپنے نام پہ مرنے والوں کو مرنے نہیں دیتا پیسے پہ مرنے والے مر جاتے ہیں عزتوں پہ مرنے والے مر جاتے ہیں کرسیوں پہ مرنے والے مر جاتے ہیں نوٹوں پہ مرنے والے مر جاتے ہیں جانوروں کی طرح مر جاتے ہیں اللہ کے نام اللہ سے بڑا قدردان کوئی ہے اللہ سے بھی بڑا قدردان ہے جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے کہ یا رسول اللہ فیرون کی باندھی کو اس کی بچیوں سمیت فیرون نے جلا دیا تھا اور ان تینوں کی ہڈیاں جہاں دفن کی گئی ہیں جس دن دفن کی گئی تھی اس دن سے یہ جنت کی خوشبو اٹھ رہی ہے اٹھ رہی ہے اٹھ رہی ہے سارے عالم میں پھیل رہی ہے سارے عالم کو معتر کر رہی ہے ہمارے تو وہ ناکنی کے سونگ سے گئے میرے نبی کو تو اللہ نے یہ طاقت دی کہ آپ نے دو ہزار سال سے اٹھنے والی خوشبو کو معصوص فرمایا یہ اللہ کے نام پر قربان ہونے والوں کی داستان ہے اللہ کو پالو اللہ کو پالو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ قریش نے پکڑ لیا سولی پہ چڑھانے لگے چالیس نیزے باز اور خجور کے اوپر لٹکایا ہوا نیزے اٹھے تو اس وقت میں شیر کہے وقد خیرون الكفر والموت دونہو وقد حملت عین آیا من غیر مجزعی وما بی حضار الموت انی لمیتن ولیکن حضاری جحم نارا ملفعی ولست بمبد لد عدو تخشعا ولا جزعن انی الاللہ مرجعی فذل عرش صبرنی علا ما جراد بی فقد قطعو لحمی وقد آسا متمعی ارے شیر و شائری سکون کے ساتھ ہوتی ویسے نہیں ہوتی چالیس نیزے نظر آ رہے ہیں اور خبیب نیزے پر کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کافر بن جاؤ تو تیری جان بخشی کر دیں گے اور میں کہہ رہا ہوں موت کو گلے لگانا کفر کو گلے لگانے سے زیادہ آسان ہے اے میرے رب یہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ہیں ایک مجھے سبر دینا ایک میرا حوصلہ نہ شیننا میں تیرے نام پہ مرنے لگا جب وہ نیزے اٹھائے تو ان کا موں تھا قبلے کی طرف تو ابو سفیان کہنے لگے اس کا موں قبلے سے ہٹاؤ قبلے کی طرف پیٹ کر دو جیسے میری پیٹ اب خجور کا تنہ ایسے گڑا ہوا تھا تو اس کو ہلا کر یوں کیا اور اس حرکت میں جب موت کی دستک سن رہے ہیں پھر دو شیر کہے ما ان ابالیحین اقتلو مسلمہ علای جنبن کان للہ مسرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشع یبارک علا اوصال شلو ممزعی ابو سفیان تو کی جاننا بے میرا رب صرف کبلیہ لے پاس سے اپا آگئے تو کیا سمجھتا بے میرا رب صرف کبلیہ لے پاس سے رے اینعما توبلو فصما وجہللہ ارے جدر میں مو کروں گا میرا اللہ میرے سامنے ہو گئے میں آگے دیکھوں میرا اللہ میں دائیں دیکھوں میرا اللہ میں بائیں دیکھوں میرا میں اپنے اندر دیکھوں میری رگ رگ میں اللہ ہے میری بوٹی بوٹی میں اللہ ہے میرے خون کے قطرے قطرے میں اللہ ہے میرے رونگوٹے روئے روئے میں اللہ ہے میرے کھال پھال میں اللہ ہے میرا اللہ پتوں میں اپنی قدرت دکھا رہا ذرات میں اللہ اللہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اللہ اللہ دریا کی موجوں میں اللہ اللہ سمندر کے بلبلوں تغیانیوں میں اللہ اللہ سورج کی ایک ایک شعہ میں اللہ اللہ چاند کی ایک ایک کرن میں اللہ اللہ تاروں کے جھل میں لاہٹ میں اللہ اللہ پھیلو ہے آسمان کے وسطوں میں اللہ اللہ دھرتی پر آکاش پر سہراؤں پر دریاؤں پر میدانوں پر پہاڑوں پر جنگلوں میں اللہ یا اللہ ہے چل کر میرا مو مشرق کی طرف میرا اللہ سامنے پھیر دے مغرب کی طرف میرا اللہ سامنے پھیر دے شمال کی طرف میرا اللہ سامنے پھیر دے جنوب کی طرف میرا اللہ سامنے درد زمین کی طرف میرا اللہ سامنے کر مجھے جدر مو کر کے مارو گے میرا اللہ میرے سامنے ہے اور وہ چاہے گا تو بوٹی بوٹی میں برکت دے گا جو ان نیزوں کی انیاں یہاں لگیں آخری بھا اے میرے میرے حبیب میرے نبی کو میرا سلام پہنچا ہے میرے نبی کو میرا سلام کبھی ہم بی تم میں بی جاہت کبھی ہم بی تم میں بی راہت کبھی ہم بی تم بی تیاشنا تمہیں یاد ہو کینا یاد ہو